بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی میں ہوں شاہد نائم اور آج ہم ہیں ایڈوبی الیسٹریٹر کی کلاس نمبر تھرٹین کے ساتھ دوستو جتنا ہم نے پڑھا ہے آج اس کی ایک پریکٹس کرنے کا ٹائم ہے آج ہم واقعی ایک پروفیشنل پروجیکٹ پر کام کرنے جا رہے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ جتنا کچھ ہم نے سیکھ لیا ہے اس کی مدد سے ہم کیا بنا سکتے ہیں تو آج ہم سیکھیں گے کہ ایک بزنس کارڈ کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے اس میں لوگوں کیسے لگاتے ہیں اور باقی چیزیں کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کی آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائزہ سے کریں گے تو آئیے بغیر تاخیر کے اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو دوستو یہاں پر ایک دیزائن ہے جہاں بزنس کارڈ بنا ہوا ہے اور اس میں یہاں پر آپ کے سامنے لوگو بھی لگا ہوا ہے اور یہاں سائیڈ پر ایک دیزائن بھی ہے اور مختلف قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کنٹرول زیرو کر کے میں نے اس کو فیٹ ٹو سکرین کر دیا ہے اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں کنٹرول آر کر رہا ہوں آپ کا رولر آن ہو جائے اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کس قدر بڑا ہے تو یہ تقریبا ساڑھے تین انچ لمبا ہے اور تقریبا سوا دو انچ جو ہے وہ چوڑا ہے تو یہاں سے آپ یونٹس جو ہیں وہ سلیٹ کر سکتے ہیں اپنے پراپرٹیز وینڈو کے انداز سے یہاں سے تو یہاں انچیز سیلیکٹ ہے تو میں انچیز کو ہی رہنے دیتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں کروں گا کہ یہاں پر میں ریکٹینگل ڈراؤ کروں گا اور ڈراؤ کرنے کی بجائے میں یہاں کلک کروں گا اب ہم اس کو ویٹھ اور ہائٹ خود بتائیں گے یہاں فرض کرتے ہیں میں بتاتا ہوں اس کی ویٹھ 3.5 انچیز کیونکہ انچیز میں ہمیں لے رہے ہیں اور ہائٹ اس کی لے رہے ہیں میں 2.3 کر دیتا ہوں چلیں بارے یہ آپ خود ایڈجسٹ کر سکتے ہیں میں اپنے حساب سے یہاں پر ایڈجسٹ کر رہا ہوں یہ یہاں پر ہم بنا رہے ہیں جی اس کو تھوڑا سا میں اس کی کوپی بھی لے لیتا ہوں یہاں پر کیوں لی ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں اب اس میں ہم اپنا کام کریں گے سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ یہ والا جو باکس ہے یہ بھی بنائیں گے اور یہ لوگو بھی بنائیں گے اب یہ لوگو کیسے بنے گا اس کو اب گھر سے دیکھیں تو میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں اس کو ساتھ بھی رکھتا ہوں اور آپ کو بنا کے بھی دکھاتا ہوں تو زوم کرتا ہوں میں اس کو یہ دیکھیں زوم کر کے آپ کے سامنے آگیا ہے اور یہ کس طرح بنا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم پہلے یہ کرتے ہیں کہ ایک باکس درہ کر لیتے ہیں یہاں پر ریکٹینگل اور شفٹ کو پریس کر کے کریں گے تاکہ ایک جیسا درہ ہو بس اتنا سا اس کو رکھیں گے آوٹ لائن میں اس کی آف کر رہا ہوں اور فل جو ہے مجھے اس کلر کا چاہیے ہے تو یا تو آپ یہ آئی ڈراؤ پر اس کو لے کے اس پر کلک کر دیں تو سیم یہ کلر آ جائے گا تو اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ کلر سے بھی کلر لے سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے اب میں اس کو روٹیٹ کر رہا ہوں جی اور روٹیٹ کرتے ہو میں اس کو شفٹ پریس رکھوں گا تو اگزیکٹ یہ ایک خاص جگہ پر روٹیٹ ہو جائے گا اس کی میں لے رہا ہوں ایک کوپی یہاں پر اور اس کو میں کر رہا ہوں تھوڑا چھوٹا یہاں شفٹ اور رالٹ کو پریس کر کے میں چھوٹا کر رہا ہوں یہاں پر اتنا سا اور ایک کا میں اور کر رہا ہوں کہ اس کی آوٹ لائن جو ہے میں آن کر رہا ہوں آوٹ لائن میں جو ہے اس کی کسی بھی کلر میں فلال رکھ دیتا ہوں جیسے کہ میں اس کو کچھ ریڈش رکھ دیتا ہوں اور موٹا کر دیتا ہوں تقریباً میں اس کو سات پوائنٹ تو زیادہ ہیں چار پوائنٹ بھی نہیں تین پوائنٹ کافی ہیں اتنا جی اور اس کو میں لاکہ یہاں پر رکھ رہا ہوں اب یہ جو ریڈ ایریہ ہے یہ ایکچلی ہم یہاں سے کاٹ دیں گے اپنے ضرورت پڑھنے پر اس کو مت فڑا زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں جتنا آپ کرنا چاہیں گیپ اتنا کریں اوبجیکٹ کے اندر جا کے ایکسپینڈ اور یہاں پر اوکے کر دوں گا اب یہاں ہم نے اس کو ایکسپینڈ کر لیا ہے ایکسپینڈ کرنے کے بعد ہم اپنا پاتھ فائنڈر کے اندر جائیں گے یہاں پاتھ فائنڈر ہے ایکچلی یہاں اس کو ابھی ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں بھی اور اس کے اندر ایک آپشن یہاں پر آپ کو ملے گا ڈیوائیڈ اگر آپ اس کو ایک دفعہ کلک کر دیں تو یہ ایکچلی پارٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے اس کی تفصیل ہم تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے انشاءاللہ نیکس کلاس میں اس کے بعد یہاں سے ہم لیں گے میجک وانٹ میجک وانٹ کرنے کے بعد یہاں سے احتیاط سے ہم سلیٹ کر لیں گے اپنا یہ ریڈ کلر یاد رکھیں ریڈ کلر جو ہم سلیٹ کریں گے میجک وانٹ سے کریں گے اور کلر وہ ہونا چاہیے جو پورے آپ کے یہاں آرٹ بورڈ میں موجود نہ ہو کیونکہ میجک وانٹ سے جو کلر سلیٹ کر کے ہم ریموف کرتے ہیں وہ پورے آرٹ بورڈ سے ہی ریموف کر دیتا ہے تو میں نے اس کو سلیٹ کر لیا ہے اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ یہاں دیکھیں سلیٹ کیا ہوا نظر آ رہا ہے جب آپ کی سلیکشن ہو جائے تو کی بورڈ سے ڈیلیٹ پریس کریں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اب دیکھیں آپ کا وہ جو چیز ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے جو آپ نے یہاں اوپر دیکھا تھا اب اس کو گروپ بھی آپ کر لیں اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو چھوٹا بھی کر لیں جتنا آپ کرنا چاہیں شفٹ کو پریس رکھ کے اور اب میں یہ کر رہا ہوں کہ ایک سرکل درہ کر رہا ہوں آلٹ اور شفٹ کو پریس رکھ کے اور اس کا آؤٹ لائن جو میں اس تقریر کی دے دوں گا اور فیل آف کروں گا اور اس کو مزید چھوٹا کر کے تھوڑا سا میں اس کے اندر رکھ رہا ہوں یہ دیکھیں سرکل تھوڑا سا مزید چھوٹا کر رہا ہوں آلٹ کو پریس کر کے جتنا آپ رکھنا چاہیں رکھ لیں اور ان دونوں کو آپ گروپ کر لیں کنٹرول جی سے یہ دیکھیں لوگو آپ کا تیار ہو گیا ہے کنٹرول زیرو کر کے دیکھیں یہ لوگو آپ کے پاس آ گیا ہے آپ جتنا اس کا سائز کرنا چاہیں بڑا چھوٹا وہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں ہم اتنا سا رکھ لیتے ہیں اور لوگو کو اپنے کو یہاں فیلہار رکھ لیتے ہیں اب اس کے اندر اس آؤٹلائن کا جو کلر ہے وہ میں یہاں سے سلیٹ کر کے آئی ڈروپر کے ذریعے یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ کلر فیل ہو گیا بہرحال یہاں سے آپ کلک کر کے اس کو چینج کر سکتے ہیں آؤٹلائن میں اور اس کے تھکنیس جو ہے وہ میں یہاں سے سری کر دیتا ہوں یہ چیز میں نے بنا لی ہے اب ہم اس کے اندر یہ بہلا باکس ٹرک کریں گے اس کے اندر سے یہاں سے دوبارہ ریکٹینگل لیں اور میں اس کو زیادہ زوم کر لوں یہاں دیکھیں اور بڑا احتیاط سے آپ اس کے اندر ایک اس کو شیفٹ اور آلٹ کو پریس رکھ کے کریں گے تو باکس آپ کا صحیح بنے گا اس کو آپ کہیں بھی رکھنا چاہیں رکھ لیں پہلے جیسے کہ میں اس کو یہاں رکھ رہا ہوں اور یہاں سے دیکھیں کلر سویپ ہو جائیں گے یہ اب آپ کا کلر جیبالہ آ گیا ہے اس کی ایک اور کوپی لے رہا ہوں میں بلکل اس کے ساتھ ہی شیفٹ کو پریس رکھیں اور آلٹ کو دبا کے آپ اس کی ایک کوپی لے لیں جہاں پہ اور اس کو لمبا تھوڑا اتنا کر لیں اسی طرح اس کو شیفٹ کو دبا کے نیچے کی طرف ایک کوپی لیں آلٹ کو پریس رکھیں ساتھ اور مناسب فاصلے پہ جہاں آپ کو ایک جیسا فاصلہ لگے آپ اس کو رکھ لیں اور اس کو بھی نیچے طرف جتنا چاہیں موف کر لیں اگر آپ کو فاصلہ کم زیادہ لگے تو بے شک ایرو کیس کی مدد سے اس کو مناسب حد تک کر سکتے ہیں بہرحال میں اس کو جلدی سے یہیں چھوڑ رہا ہوں کنٹرول زیرو کر رہا ہوں اور ان سب کو میں کر رہا ہوں گروپ کنٹرول جی سے اور اب میں اس کو کر رہا ہوں جی روٹیٹ روٹیٹ کر رہا ہوں میں اس سینگل میں یہاں پہ تقریبا اور روٹیٹ کرنے کے بعد میں اس کو اپنے کارڈ کے اندر لے کر آ رہا ہوں جہاں آپ کو لگے کہ یہ مناسب ہے تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا شفٹ کے ساتھ تھوڑا سا وہ زیادہ نہیں اور جہاں آپ کو لگے کہ یہ مناسب ہے آپ وہاں پر اس کو چھوڑیں گے لیکن میں اس کو یہاں یہاں کافی ہے تھوڑا سا روٹیٹ اور کروں گا میں اس کو اور تھوڑا سا آگے بھی کر دوں گا آپ ایروکیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ مزید مناسب رکھنا چاہے ہیں یہ کافی ہے جی اب جب آپ اس کے اندر لے آئیں اتنا ایریا تو باہر والا ایریا آپ نے کاٹنا ہے اب یہاں آپ کا کام ہے گا شیپ بیلڈر آپ ان دونوں کو سلٹ کر لیں گے اور یہاں سے شیپ بیلڈر کو سلٹ کر کے کی بورڈ سے آپ آلٹ کو پریس سکیں گے اور یہاں سے یوں دیکھیں آپ سارا ایریا کٹ کر دیں گے اور آپ کا صرف وہ ایریا بچ جائے گا جو آپ کے کارڈ کے اندر نظر آ رہا تھا that's it اب آپ ٹیکس اپنا ٹائپ کرنا چاہیں گے تو ٹیکس کے لیے میں یہاں پر سیمپل سا ٹیکسٹ فٹا فٹ سے ٹائپ کر دیتا ہوں اب ان دونوں کو میں سلٹ کر کے یہاں پہلے تو یہ میں کر رہا ہوں اس کا جو فاؤنٹ ہے وہ یہاں سے میں کر رہا ہوں ٹائمز نیو رومن جو ہر کمپیٹر میں ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو جھوڑ لیں نہیں تو یہاں پر آپ لکھ لیں دیں ٹائمز نیو رومن تو وہ یہاں سے آ جائے گا اس کے بعد جی میں یہ اوپر والے جو ٹیکس ہے اس کو سلٹ کر کے اس کا سائز جو ہے میں تقریباً یہاں پر کر رہا ہوں ایٹین کے قریب اور یہاں پر اس کو رکھ رہا ہوں یہاں دیکھئے جی زیادہ لگ رہا ہے کافی ایک تو میں لوگوں کو تھوڑا سا مزید میں اس طرف کر دیتا ہوں اور اس کا سائز جو ہے وہ میں ایٹین کی بجائے صرف فورٹین رکھتا ہوں جی اور یہاں رکھنا ہوں اس کو اور اس کا کلر جو ہے آئی ڈروپر کے مدد سے یہاں سے سلٹ کر لیں تو کلر آپ کا وہی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب مینجنگ ڈیریکٹر جو لکھا ہوا ہے اس کا جو میں سائز ہے وہ ٹین کر دیتا ہوں مسیتنا کافی ہے اور یہاں پر رکھتا ہوں اور کلر یہاں پر میں اس کا کوئی گری کرنا چاہتا ہوں تو چاہیں تو آپ سوچز سے کر لیں سوچز میں جا کے آپ کوئی کلر رکھ کرنا چاہیں سلٹ تو وہ کر لیں تاکہ ہر ایک کا ہم وہی کریں اور یہاں پر ہم اس کا یہ والا کلر لے جاتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے جی یہ کلر آپ کے پاس آ گیا اب اس کو تھوڑا سب زوم بھی کر لیں اب یہاں پر دیکھیں اگر تو یہ جو پوائنٹس بنے ہوئے ہیں یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو گوگل سے ڈانلوڈ بھی ہو سکتے ہیں پی این جی فائلز تو میں نے یہاں پر دانلوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ آئیکانس اور ایک پی این جی فائل بنائی ہوئی ہے اگر آپ کو یہ پی این جی فائل چاہیے تو ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا گیا ہے اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ پی این جی فائل خود بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں سے ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں اب میں اس کو ڈانلوڈ کرتا ہوں اس کے لئے فائل اور یہاں سے میں سلیکٹ کرتا ہوں جی پلیس اب میں اس فولڈر میں جاؤں گا جہاں میری فائل موجود ہے یہ جی اور اس کے بعد پلیس اور یہاں میں کلک کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہ فائل ہے اس کو ہم میں اتنا بڑا سائز نہیں چاہیے شیفٹ کے ساتھ میں اس کو چھوٹا رکھ لیتا ہوں جتنا ہمیں چاہیے اور بس اتنا اندازا جتنا آپ چاہیں کر سکتے ہیں رکھ کے آپ دیکھ لیں اور یہاں پر بس ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایمبیڈ کر دیں اس کو یہ آپ کے اس کے کارڈ کے اندر آ چکے ہیں میں جلدی جلدی ساری چیزیں لکھتا ہوں فون نمبر لکھتا ہوں ایمیل لکھتا ہوں اور ایڈریس اور ویب سیٹ کا جو نام ہے وہ بھی لکھتا ہوں اور پھر یہاں اس کو پلیس کر دیں تو میں یہاں تیزی سے لکھوں گا تاکہ ٹائم بچے میں نے جلدی سے ٹائپ کیا سب کو سلٹ کیا ہے کٹھا ایک دفعہ میں نے اور یہاں سے اس کا سائز میں کر رہا ہوں تقریباً نائن کافی ہے اور یہاں سے جو کلر ہم نے سلٹ کیا تھا ہم سب کا وہ کلر بھی کر دیتے ہیں تھوڑا سا ڈار کر لیتا ہوں میں آپ کو دکھانے کے لیے شاید آپ کو نظر نہ آئے اب میں ان کو باری باری ان کی جگہ پر رکھتا ہوں تاکہ آپ کو ایکزیکٹ جگہ پر رکھنے کا موقع صحیح ملے اور ایمیل کو ایمیل کی جگہ رکھ رہا ہوں یہاں پہ اور ویب سائٹ کو ویب سائٹ کی جگہ پر آپ چاہیں تو اس کا الائن دوبارہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی گائیڈز ہونا تو وہ آپ کو گائیڈ کرتی رہتی ہیں یہ دیکھیں پھر الائن کرنے کے ضرورت نہیں جاتی تو یہ دیکھیں بزنس کارڈ آپ کا جو ہے وہ آلموسٹ تیار ہے اب آپ کو کچھ نہیں کرنا تقریباً وہ جو چیز بنی تھی وہ ہو چکی ہے اب میں یہ جو باہر والے باکس ہے اس کی آوٹ لائن جو ہے میں یہاں سے آف کر رہا ہوں اب کارڈ آپ کا ڈیزائن ہو چکے جیے اب آخری کام یہ کریں گے ہم یہاں جو شیڈو لگا وہ لگائیں گے آپ صرف باہر والے باکس کو ایک دفعہ سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ جائیں گے ایفیکٹ میں اور ایفیکٹ میں آپ کو ملے گا سٹائلائز اور اس میں ہے ڈراب شیڈو آپ اس پر ایک دفعہ کلک کریں گے یہ ونڈو آئے گئے اگر آپ اس کا پریویو آن کر لیں تو آپ کو ڈیفولٹ شیڈوز کے جو سیٹنگ ہے اس کے مطابق یہاں شیڈو مل رہا ہے آپ صرف اوکے کر دیں تو آپ دیکھیں اب آپ کا کارڈ جو ہے وہ یہاں تیار ہے اور اس کی شیپ بھی نظر آ رہی ہے تو دیکھا آپ نے کتنا مختصر سا ٹائم لگا کہ ہم نے ایک بزنس کارڈ جو پروفیشنل لیول کا ہے جس طرح ہم پرکٹیکلی لائف میں ڈیزائن کرتے ہیں وہ بنا لیا ہے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یہاں سے کچھ نہ کچھ آپ نے لازمی سیکھا ہوگا نیا اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے فائدہ اصل کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ